ناندر شہر کے محلہ کھڑکپورا میں وزیر آباد پولیس اسٹیشن کے زیر احتمام امن کمیٹی کی نئی باڈی تشکیل کی گئی جس موقع پر مقام کارپورٹر عبدالفہیم سمیت وزیر آباد پولیس اسٹیشن کے پی آئی شیولے سر وہ دگر محلے کے نوجوان و بزرگ موجود تھے ابھی ہم نے یہ جہاں وزیر آباد پولیس اسٹیشن کی طرف سے یہ جو چانتتا کمیٹی کی میٹنگ لی ہے یہاں میں جو پولیس اسٹیشن کو جو سعیوگ کرنے والے پولیس میت رہے ان کو ہم نے ایک آئیڈنٹیٹی کارٹ دیا ہے اور جو محلے کے محلے میں کھڑکپورا محلے میں سبھی جاتی دھرم کے لوگ رہتے ہیں تو یہاں پہ شانتی بھرکرہ رہے کوئی بھی سوچل میڈیا کے بھیکاو میں آکے کوئی غلط کام نہ کریں اس لئے ہم نے میٹنگ لی ہے سبھی یہاں پہ یہاں کے ستانک نگر سوک اور یہاں کے سینئر جو لوگ ہیں پولیس میت رہے ہیں وہ یہاں میٹنگ میں اپستیتے ہیں ہم نے اس میں یہ میٹنگ کے جریعے ہم نے لوگوں کو یہ باتایا ہے کہ چانتیا اور امن کا ماہول ہے اور جو کرونا کا ہے ماہول چل رہا ہے کرونا میں کیا کرنا چاہیے ابھی بھی جو خطرہ ہے وہ ٹلا نہیں ہے اس کے لئے اپنے کو کیا پرکوشن لینا ہے یہ ہم نے آج کی میٹنگ کے جریعے باتا ہے محلے میں سمجھو کس کا جھگڑا بلا ہو گیا تو امن سے سمجھو اپنا سب کو اپنا محلے کے اندر میٹائیں گے اس کو پولیٹیشن نہیں جانے دیں گے اور جو بھی اپنا پس جھگڑا ایسا کچھ ہو گیا تو محلے کا میٹر جو ہے تو محلے کے اندر ہی میٹائیں گے اس کو پولیٹیشن کو نہیں جانے دیں گے کیا ایسا کر کے سمجھو اپنا پس کیا ہے یہ امن کمٹی بنے والی ہے اس سے پہلے نعمدوک صاحب تھے دس سال سے انہوں گزر کے جانے کے بعد میں سمجھے ہمارے کو محلے کے لوگوں نے صدر بنائے سمجھے اقصد امن کمیٹی کا امن خائم رکھنا ہے جھگڑے ہوں گے تب ہماری کوشش رہیں گے کہ ہم جھگڑے ہی نہ ہونے دیں جھگڑے نہ ہوں گے کوشش کریں گے کہ شروعات میں ایک ذرے کو شولہ بننے میں ٹائم نہیں لگتا تو ذرے کو وہیں بجا دیا جائے کوشش یہ رہیں گے امن کمیٹی کی اور محلے میں امن خائم رہے سب کی کوشش یہ نہیں رہے گے ہماری بھی اس لئے ہم آگے بڑھ کے آئے ہیں اور انشاءاللہ یہ خدمت کا موقع ملا ہے پوری طرح سے خدمت کے کوشش کریں گے محلے میں امن رکھیں گے امن کمیٹی کا پوریلان لیا گیا اور اس کا مقصد یہ ہے کہ امن خائم رہے گلی محلے میں سیٹی میں سٹیٹ میں اور دیش میں اس تعلق سے پوریلان لیا گیا 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 آپ کو لائسنس دیا جا رہا ہے امن خائم رکھو ایلیگل کام نہیں ہونا چاہیے لیگل کام ہونا چاہیے بس امن سے رہو غیر خانونی کام مات کرو ایلیگل کام مات کرو خانون کے دائرے میں رہو اچھا ہی کے کام کرو براہ سے بچ ہو